گوڈ موننگ ایوری ون تو ہم ہیں نینی تال تالوں کے تال نینی تال جگہا تھے اور یہ دیکھو جہاں بیہان کونہ چیز وہاں کون ہے کون ہے مائرہ ہے بیہان اچھا رہا ممہ کی گوڈ مائرہ ہے ہم نکل رہے ہیں یہاں سے باہر نکلتے ہی کیسے کی آپ کو پتہ ہے ہم لوگ گئے تھے نینی تال اور نینی تال میں آج صبح صبح تیار ہو کے آج میں نے پہنا تھا سوٹ اور ہم گئے جارے تھے ٹک ٹک رائیڈ کے لئے یس کیونکہ پچھلی بار ہم گاڑی لے کے گئے تھے تو ہمیں پارکنگ یہ نہیں ملی تھی تو آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ٹک ٹک میں جائیں گے جو کہ مول روڈ پہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑتی ہے دس روپے میں تو ایک سواری کے دس روپے لگتے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ کو مندر کے سامنے ڈروپ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں اور راکیس کو ساتھ میں نہیں ملا کیونکہ ایک بار میں وہ چار لوگوں کوئی بٹھاتے ہیں تو یہاں پہ راکیس آگے اس کے بعد ہم نکلیں گے مندر درسن کے لئے یہاں پہ مندر کا جو فوٹیج ہے وہ لائف چل رہا تھا اور تھوڑا ووک کر کے جانا تھا رستے میں پرشاد کی بھی بہت ساری دکانی تھی آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ سب سے اچھی دیکھنے کو کیا چیز ملی یہاں پہ ایک طرف مزید ہے ایک طرف گردوارہ ہے ایک طرف مندیر ہیں تو سارے دھرم ستھل ایک ہی جھگہ پہ بنے ہوئے ہیں ہم نے لے لیا اپنا پرشاد اور ہم چلے گئے ماتہ رانی کے درسن کے لئے یہاں پہ ابھی نا اسٹمی کا فیسٹیول چل رہا تھا ماں نندہ سنندہ دیوی فیسٹیول تو یہاں پہ بھی بہت ہی جادہ تھی پر جو ویو تھا وہ بھی بہت ہی اچھا تھا بلکل لیک کے سائیڈ میں یہ مندر بنا ہوا ہے اور یہاں پہ جو رونک لگی ہوئی تھی وہ بھی بہت ہی دیکھنی لائک تھی تو ماتہ رانی کے ہم نے درشن کیے جو کہ بہت ہی اچھے سے ہو گئے تھے پھر جو ماں سنندہ سنندہ کی وہ تصویر جہاں پہ بنی ہوئی تھی ماتہ کا پندال لگا ہوا تھا وہاں پہ لائن لگی ہوئی تھی اور چھوٹی چھوٹی نا سکول کے بچے وولنٹیر کر رہے تھے بھیڑ کو اور ان سب کو منیز کرنے کے لئے وہاں پہ سب کی ہیلپ کر رہے تھے ہم نے بہت ہی اچھے سے درشن کیے کچھ فیملی کے ساتھ فوٹوز لی تھوڑی در ہم وہاں پہ بیٹھے بھی کہ اچھا سا ٹائم سپینڈ کیا وہاں پہ کی جو وائب تھی وہ بہت ہی اچھی تھی اور یہ کلچر میرے لئے نیو تھا کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ جو بکرے ہوتے ہیں ان کا دان ہوتا ہے اور ہماری ہاں پہ تو نونویز بھی نہیں کھاتے اس ٹائم پہ اور یہاں پہ اسٹمی پہ وہ چڑھائے جاتا ہے اس کے بعد یہ کیفے تھا جو شوز وغیرہ رکھتے ہیں اس کے جس سائیڈ میں تھا جس میں بہت ہی ٹیسٹی موموز اور کوفی ہم نے پی جو کی بہت ہی ٹیسٹی تھی اس کے بعد نکلے ہم تھوڑا میلا گھومنے کے لئے ہم نے تھوڑا سا میلا گھوما وہاں پہ تھوڑا سا پہاڑی کلچر دیکھا یہ پہاڑی کلچر کی جویلری یہ بہت ہی پیاری لگتی یہ لمبا والا نت مجھے بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میں یہ والا نیکلیس لونگ منگل ستر جو وہ لوگ پہنتے ہیں وہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور میلے میں بہت ہی الگ لگ جگہ سے سٹرول لگے ہوئے تھے ساتھ میں ان کا لوکل ڈانس ورنس چل رہا تھا اور بہت ہی اچھا ویو وائب اور بہت ہی اچھا تھا پاڑوں میں ایک دم تھمڈک اور ہم نے پاڑوں والے میلے بھی انجوئی کیا اس کے بعد تھوڑی تھوڑی باریس ہونے لگی تو ہم نے سوچا کہ چلو ابھی چلتے ہیں تو ہم میلہ چھوڑ کے آگے ہم صبح صبح گئے تھے کہ ہم دوبارہ جائیں گے میلے کا ایک الگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ دوبارہ میں اور سمائرہ دوبارہ ریڈی ہو کے گئے تھے میلہ دیکھنے کے لیے کیونکہ ویہان اور ماہی کے بھگنے کا ڈر لگتا تھا تو ان دونوں کو گھر پہ چھوڑ کے مطلب ہوتل میں چھوڑ کے سلا کے اس کے بعد میں اور سمائرہ دوبارہ میلے انجوئی کرنے گئے تھے اور یہ تھی ہماری آتے ہوئے ٹک ٹک اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ڈو لائک سیرن سبسکرائب